بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ شروع آباد لکھیں اور آپ پر اپنے عمر سسائے بنائے رکھیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا مربع اور آج کل کنگو گاجر سیزن میں ہیں تو اس لیے ضرور بنانا چاہیے کہ بہت سارے قوائد ہیں گاجروں کو میں نے دو کر اچھی طرح سے پھر چھیل لیا تھا اور اب فوک کی مدد سے پرک کر لیں گے اور یہ میں نے سالی گاجروں کو کر کے رکھ لیا ہے یہ میں نے ایک دو گاجر آپ کے سامنے کرنے کے لیے رکھی تھی اس طرح اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس کے اندر سراؤ کر لیں اور ایسا کرنے سے جو ہم چینی کے ساتھ پکاتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے میٹھا ان کے انتر چلا جاتا اور اب سب سے پہلے میں کیا کروں گی پانی کو میں نے اُبلنا رکھا ہوا تھا اس میں کھولتے ہوئے پانی میں گاجروں کو ڈال کے سو تین میٹ کو کروں گی اور اس کے بعد میں چننے میں گاجروں کو چھان لوں گی پھر اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ شروع ہوگا اور جتنی ہم نے گاجریں لینی ہے اتنی ہی ہم نے چینی لینی ہے اگر آپ پر میٹھا بہت زیادہ تیز ہے تو پھر آپ تھوڑی سی کم رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گاجروں کو اُبالنے کے بعد میں نے ان کو اچھی طرح سے ان کو چننے میں رکھ لیا تھا اب پانی اچڑ گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے میں نے دیکھچے میں ڈال دیا اور اس کے اندرہ پر ہم نے پانی شامل نہیں کرنا گاجروں کے اوپر آپ نے چینی ڈال دینی ہے اور تو تو ٹھوڑا سا میں نے اس میں لائچی پولڈر شامل کر دی ہے اور اس کے اوپر ہم ڈککن ڈککے رکھیں گے تو یہ چینی خود ہی اپنا گاجریں اور چینی پانی چھوڑ دیں گے تو پھر اس میں یہ گاجریں چکرہ سے پکھتے تو یہ شیرہ سا تیار ہو جائے گا اور ایسا ہم نے تین مرتبہ کرنا ہے ابھی میں نے چینی ڈال کے ان کو پکانا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر اور پھر ان کو ایک دو بار بس چمچ چلانا یہ دیکھئے اس کا گاجروں کا جو پانی تھا اپنا اس نے ریلیس کیا ہے اور وہ شیرہ بن چکا ہے چینی کے ساتھ ملکے اس میں میں نے اب دوبارہ سے پانی شامل نہیں کیا تھا اور یہ آدھا گھنٹہ میں ہلکی آنچ پر اس کو پکاؤں گی اور پھر دوسرے دن پکائیں گے اور تیسرے دن بھی اگر اس کی ضرورت ہو تو پھر پکا دیں گے اور یہ دیکھئے ایک دن پکانے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں اور اگلے دن یہ جو اس کی چانس بنی ہوتی ہے وہ بلکل پھر پتلی ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ سے جب پکانے کے لیے رکھتے ہیں اور وہ پھر گہری ہو جاتی ہے اور یہ گاجریں اس کا مربع بنا کے ضرور کھانا چاہیے یہ بہت فائدے مند ہے اس میں ویٹامین سی کافی مقدار میں ہوتا ہے آنکھوں کے لیے تو بہت ضروری ہے دل کے لیے اور یہ بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے اس میں بہت سارے فائد ہیں یہ دیکھئے آج تیسرا دن ہے یہ بلکل پتلی ہو گئی ہوئی تھی اس کو میں نے پھر آدھا گھنٹہ رکھ دی اس کو ہلکی آنچ پہ آدھا گھنٹہ پکانا ہوتا ہے اور اس طرح اگر آپ دوسرے دن دیکھیں کہ یہ بلکل تیار ہو چکی ہے آپ کو تیسرے دن پکانے کی ضرورت نہیں تو بلکل بے شک بھی نہ پکائیں لیکن میں تین دن بناتی ہوں اب میں نے چولہ بند کر دیا تیسرا دن تھا اور چولہ بند کرنے کے بعد آپ ایک چمچ اس میں سرکہ ڈال دیں تو سرکہ ڈالنے سے یہ جو گاجریں ہیں یہ پیچ کے بغیر بھی صحیح رہتی ہیں اور اس کو چانس کے اندر ڈپ کر کے ہی رکھتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ بنانا ہو تو پھر آپ تھوڑا سا سرکہ اس میں دو چمچ یا تین چمچ ڈالنے گاجروں کے حساب سے ہی تو یہ دیکھیں اب تھنڈی ہو چکی ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے اس کو کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے صبح کے ٹائم میں ہار مو اور یہ بنا کے رکھ لیں تو ضرور کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اس کے بہت سارے فائد ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے فائدے اٹھانے چاہیے آپ رکھئے یوں ہی حیال اپنے پیاروں کا چیز چیز سی ڈیشیز بنا کے مجھے رکھئے دعاوں میں یاد حضرت علی فرماتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل ازاری ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور آپ سب پر اپنی رحمت کرے اور ہمارے گروں میں ہمیشہ اللہ رزکتہ کرے اور آپ نے ہی فیومان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایسی پی کے ساتھ اللہ حافظ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیا کیجئے شکریہ